خبرہ بھپال سے مل رہی ہے جہاں کرونا سنکٹ کے بیچ آج سے سکول کھلیں گے پردیش میں نووی سے باروی تک کے لیے اب سکول کھولے جائیں گے شاصر کی گائیڈ لائن کا لیکن پالن کرنا انیوارے ہوگا کنٹینمنٹ زون کے باہر کے سکول آپ کو بتا دے پیرنٹ سے لکھت میں انمتی یہاں پہ چاہیے رہے گی اسکولوں کو سانٹائز کرانا بہت ضروری ہوگا اسکولوں میں پراتھنا آئیں کھیل خود اور جو باقی کارکرم ہے وہ نہیں ہوگے مردلہ جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھنا چاہیے وہاں پر رکھا جائے گا اس لئے ایسی کوئی بھی کارکرم نہیں کرائے جائیں گے سکول کاللیجوں میں سویمنگ پول آدھی بن رہیں گے اس کے ساتھ ہی کلاس میں کورسیاں چھے چھے فیٹ کی دوری پر ہوگی تاکہ ایک سوشل ڈسٹنسنگ چاتروں کے بیچ میں بنی رہے سب ہی کو ماسٹکانہ آنیتارے ہوگا اس کے ساتھ ہی گیٹ پر ہی دھرمل سکریننگ اور سنٹرائزیشن کی مبسطہ کی گئے چلی زیادہ ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں بھپال سے ہمارے سمواد اتا واسو چورے جڑ چکے ہیں ساتھی گولیج سے پرلاس سین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیونکہ اب سکول کھلنے والے ہیں سمچ چنوٹی سکول شکشہ ویبھا کے اوپر بھی ہے کہ کس طریقے سے انتظام یہاں پہ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے بھپال کیوں رکھ کرتے ہیں واسو کیا اپ ڈیٹ ہیں سکول کھولے جا رہے ہیں 9-12 تک کے چاتروں کے لیے لیکن کس پرکار کی ویبستہیں دیکھنے کو مل سکتی ہے نشت طور پر چنوٹی پونھ رہے گا سکول شکشہ ویبھا کے اوپر بھی سکول پربندن کے اوپر بھی کیا آخر کیسے منجمنٹ ہوتا ہے ساتھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کی چاتر کس طریقے سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلنٹ کرتے ہیں پچھلے چھے سے ساتھ مہینے سے جو کورونا کا سنکرمنٹ چل رہا ہے سب کے بیچ سب سے زیادہ جو پرباویت ہوئی وہ تھی سیکشنک گتیویدیاں اب حالا کی کینجر سرکار نے گائیڈلائن جاری کرتے ہوئے 9-12 تک اسکولوں کو کھولنے کے انومتی دے دی ہے کئی راجیوں میں اسکول کھولے جائیں گے اس میں مدبدیش بھی شمار ہے بھوپال میں اس آدیش کا ملاجولہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ایم پی گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں وہ آج ساڑے دس بجے سے کھلنے جا رہے ہیں حالا کی کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جہاں پہ سپلیمنٹری ایکزام کے سینٹر بنائے گئے تو ان اسکولوں میں آج کا اکچھائن نہیں لگ پائیں گی کیندری ویدھیالے میں بھی کموویش ایسی ہی استیتی بنی ہوئی ہے اور پرائیویٹ اسکولز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے اسطر پر اس بات کو لے کر فیصلہ کیا ہے کہ اسکول ابھی کھولے جائے یا نہ کھولے جائے اگر بڑے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی جائے شہر کے تو کموویش اکٹوبر سے یہ تیاری نظر آ رہی ہے کہ اکٹوبر سے اسکولوں کا سنچالن شروع کیا جائے گا جو گائیڈ لائنز سے اس کے انسار کورونا کی جو تمام ساری ساؤدھانیاں ہیں وہ بڑھتے جائیں گی حالا کی کرشمہ اس سب کے بیچ سیکشنک گتبتیاں پرابہ بیتنا ہو اس لئے ان تمام سکولوں نے چاہے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو آن لائن ایڈوکیشن کی ویوستہ کی تھی آپ دیکھ سکتی ہیں میرے پیچھے جو سکول ہیں یہاں پر فیلحال سنناٹا پسرا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو گائیڈ لائن آئے ہیں اس کے انسار بھی صرف پچاس فیسیدی ٹیچنگ اور سپورٹنگ سٹاپ کے ساتھی سکول کھلنے کی بات کہی گئی ہے جہاں بھیڑھاڑ رہتی تھی سکولوں میں وہاں بھی سناٹا پسرا ہوا یہاں پر کوئی بھی ویدھیارتی آتے ہوئے فیلحال نظر نہیں آ رہے ہیں عمومن جو نووی سے باروی تک کے ککشائیں ہوتی ہیں ان کے لئے سکول صبح ساتھ یا آٹھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اب قریب دس بجے تک بھی کوئی ویدھیارتی نظر نہیں آ رہے ہیں تو کئی سکولوں نے اپنے اس طرح پر یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ فیلحال جو کلاسز کا سنچالہ اسے شروع نہ کیا جائے کیونکہ کورونا کا جو سنکرمن کال ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ایسے میں سب سے پہلے یہ سنشت کرنا بہت آوشک ہوتا ہے بچوں کی ویدھیارتیوں کی سہت کے ساتھ کسی طرح سے کوئی کھلوار نہ ہو کوئی دکت پریشانی کی استیتی نہ بنے کیونکہ بھوپال میں روزانہ اگر ٹرینڈ دیکھا جائے تو ڈھائی سو سے تین سو کیسز سامنے آ رہے ہیں یہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہاں پر مانیجمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنکرمن کا اصدار اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے روزانہ تین سو کے اوپر یہ ماملے جا رہے ہیں تو کافی زیادہ چنتا جنک ہے چلے اب گولر کیوں رکھ کرتے ہیں ہمارے سامنے دیتا پرالات وہاں سے جڑے ہوئے ہیں پرالات یہ بتائیں کہ اب سکول کھولنے کا ڈسیزن لے لیا گیا ہے تو وہاں پر کس پرکار کی پرتکریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے اور چھاتر کیا وہاں پر سکول جا رہے ہیں کہ آج کس پرکار سے وہاں پر سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ویوستان کیسی ہیں کرسمہ دیکھئے جس طریقے سے نرنے لیا گیا ہے کہ سکول کو کھول دیا جائے نو بی سے باروی کلاس کے بچوں کو سکول آنے کی انمتی ملی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کی ابھیبابک بھی چنتت ہیں اور سکول پرابندن بھی چنتت ہیں یہاں ہم ایک سکول کے باہر ہیں جہاں جو سکول پرابندن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے کے احتیاط بڑھتیں گے اور پیرنٹس کا کیا ماننا ہے کیا ابھی سکول کھولنا چاہیے تو کیونکہ گوالیر جس طریقے سے لگاتار دو سو سے ادھیک پیشنٹ مل رہے ہیں تو کیا ایسے میں بچوں کا آنہ اچت ہے سکول میں سر بچوں کا آنہ تو اچت نہیں لیکن ابھی کیا کہ کوویٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی تو ہم سکول نہیں کھول رہے ہیں لیکن جو نائنٹ کا سی بیسی ریسٹریشن ہونا ہے اس لئے ہم نے بچوں کو یعنی سیکشن بائز بلایا ہے تو ایسے کوئی بھیڑ بھی نہیں ہے ساری اندر یعنی سب کچھ ہے ساری سویدائیں ہیں ایسا انہی سینٹائز بھی کر رہے ہیں سب دیکھ کے ہی ہم بچوں کو بلایا ہے پیرنٹس کو بلایا ہے پیرنٹس کی یعنی رجامندی سے وہ آ رہے ہیں بچوں کو لے کے یعنی پیرنٹس کی رجامندی کے بعد ہی اسی کے بعد ہم لوگ اینا ڈیسیزن لیا ہے اب پیرنٹس اگر بچوں کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ ریسٹریشن ہو رہا ہے ان ادروائز پھر نہیں کر رہے ہیں ملکل یہاں پہ پیرنٹس کی رجامندی بہت آبشک ہے ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس میں بھی ہیں ان سے بات کریں گے کہ گوالی رجس طریقے سے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں تو کیا آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں گے ابھی پھلال تو ابھی نہیں بھیجیں گے سکول پرابندہ نے کچھ کہا ایسا سر ریسٹریشن کے لیے آج بلایا تھا تو مسکل سے کافی ڈسٹینس کے ساتھ ریسٹریشن ہو رہا ہے اسی پر پرابلم نہیں ہے لیکن سکول نہیں کھولیں گے ابھی کیا مانتے ہیں جو ڈیسیزن ہے جو سرکار کا اسے کیا مانتے ہیں بلکل ابھی ایسا ماحول نہیں ہے کہ گوالیر میں سکول کھولے جائیں جنہیں سکول آنا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں بیٹیا کیا لگتا ہے ڈر لگتا ہے ابھی سکول آنے میں جو آرڈر ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا مانتی ہیں لگتا ہے تھوڑا تھوڑا کیونکہ بہت زیادہ فیل رہا ہے یہ ابھی سکول آنے کی اکشہ ہوتی ہے اندر سے نہیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن پھر جانا ہوتا ہے چلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایڈوکیشن ہے جو کافی زیادہ پربھاوت ہو رہی ہے سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ سکول میں جا کے وہ پڑھائی کریں لیکن سمیں ایسا ہے اور اس سمیں کی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی مانگ ہے کہ تھوڑا سا ابھی فیلال یہاں پر رکھنا چاہیے حالانکہ یہ فیصلہ تو لے لیا گیا ہے لیکن اب پورا ڈپینٹ کرتا ہے پریڈنس کے اوپر اگر وہ پرمیشن دیتے ہیں اور لکھت میں اگر انمتی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بچوں کو بھیجنے کے لیے رازی ہیں تو ہی بچوں سکول جا سکیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہے تو دیکھیں اب کس طریقے سے یہاں پر ماحول بندہ پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بیرنس کافی زیادہ چنتت دکھائی دے رہے ہیں کہ بچے کس پرکار سے سکول جائیں گے کیونکہ مدھر پردیش وہ راج یہ ہے جہاں پر سنکرمن کا اسطر کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں اب دھاوک چنتت ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو سکول بھیجا جائے اور کس پرکار سے وہاں پر گائیڈ لائنز کا پالن ہوگا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے